نمسکر پنجابکیسری.com دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کتانجلے دلی کے مکھی منتری کیجریوال نے رام للا کے درشن کیے مکھی منتری اروند کیجریوال آیودھیا پہنچے اور انہوں نے رام للا کے مندر میں ماتھا ٹیکا دلی پنجاب کے مکھی منتریوں نے اپنے پریجنوں کے ساتھ آیودھیا میں رام للا کے یہ درشن کیے اس کے ایک دن پہلے یوپی کے ویدھائکوں منتریوں اور مکھی منتری نے رام دربار میں ماتھا ٹیکا تھا جانکاری کے لیے بتا دے کہ مکھی منتری اروند کیجریوال اور پنجاب کے مکھی منتری بھگونت مان سب پریوار آیودھیا پہنچے اور رام للا کے درشن کیے ایک دن پہلے ہی سی ایم یوگی آدھتناتھ نے بھی اپنے منتری منجل اور وپکشی ویدھائکوں کے ساتھ رام للا کے درشن کیے تھے آیودھیا دورے کے کئی سیاسی معنی بھی نکالے جا رہے ہیں رام للا کے درشن پوجن کے بعد اروند کیجریوال نے کیا کچھ کہا چلی آپ کو سناتے ہیں انہی کے زبانے آج میں اپنے پریوار کے ساتھ بھگونت مان صاحب اپنے پریوار کے ساتھ آیودھیا جی میں رام للا جی کے درشن کرنے کے لیے آئے میرے ساتھ میری پتنی میرے ماتا پتا مان صاحب کے ساتھ تتن کی پتنی ان کی ماتا جی ہم سب لوگوں کو آج درشن کرنے کا سو بھاگے پرابت ہوا اور اندر رام للا جی کے درشن کر کے ایک اسیم شانتی کا انبھو ہوا بہت اچھا لگا اس کا ورنن نہیں کیا جا سکتا تو سنا اپنے کی کہا گیا کہ رام مندر کا نرمار پورے دیش سماج اور وشو کے لیے سو بھاگے کی بات ہے رام للا کے درشن کر اسیم شانتی کی انبھوٹی ہوئی وہ ابھی بھوٹ ہیں انہوں نے کہا کہ رام للا آستھا کا وشہ ہے جن جن کی آستھا ان سے جڑی ہے رام للا کا مندر بہت ہی ولکشڑ اور بھاوی ہے پرتدن لاکھوں بھکت درشن پوجن کرنے آ رہے ہیں یہ دیکھ کر دل گد گد ہو جاتا ہے اور کیا کچھ بولے سی ایم کے اجریوال سنیے یہ پورے دیش کے لیے پورے سماج کے لیے پورے وشو کے لیے بہت سو بھاگے کی بات ہے کہ اتنا بھاوی اور اچھا سندر مندر بن کے تیار ہوا ہے اور دیلی لاکھوں لوگ درشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی آستھا دیکھ کے دل گد گد ہو جاتا ہے اور میں نے بھاگوان سے پرارتھنا کی سب کی سکھ شانتی کے لیے سب کی سواستے کے لیے اور بھارت دیش بہت ترقی کرے تو دیکھا اپنی کی کوئی بھی پرو لوگ ایک اترت ہو کر مناتے ہیں دیش کی ترقی ہو آپس میں بھائی چارہ بنا رہے یہی پرارتھنا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت ایک گلدستہ ہے گلدستے کے الگ الگ رنگ ہیں ہر فول کی اپنی سگند ہے گلدستے کی مہک برقرار رہنی چاہیے ترہی نہیں کہ اجریوال اور بھگونت مان پریسر میں ایک گھنٹہ دس منٹ رہے دوران سپریوار راملیلا کے چرنوں میں آستھا ارپت کی آستھائی مندر میں وراجمان راملیلا کے بھی انہوں نے درشن کیے تھے یہ بات ہے پچیس اکٹوبر دوزار اکیس کی جب وہ آئیودھیا آئے تھے لیکن اب ایک بار پھر سی ایم کے اجریوال آئیودھیا پہنچے جا انہوں نے راملیلا کے درشن کر خود کو گوروامویت محسوس کر آیا ایسی تازہ تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے پنجابکیسٹی ڈاٹ کم اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا